اوم سوردہ ہوتا ہے نماز نمازکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب کیس چلی میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس چینل پر آئر ویدک پودھوں کی پہچان کراتا ہوں ساتھ میں ان کے اپچار کے بارے میں ہی بتاتا ہوں پر دوستو آج میں آپ کے سامنے کوئی آئر ویدک پودھا لے کر کے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی کوئی اپچار لے کر کے آن دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کیڑے سے عوقت کرانے جا رہا ہوں دوستو جو آج کل ابھی ابھی اس سامنے فصلوں میں دیکھا جا رہا ہے دوستو آپ ویڈیو کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی خطرنا کیڑا ہے جی ہاں دوستو یہ امریکہ کا امریکہ میں پائے جانا والا کیڑا ہے پہل پچھلے ورس اس کو امریکہ میں دیکھا گیا تھا دوستو یہ جو کیڑا ہوتا ہے اپنے جیونکال میں ایک ہچارہ انڈے دیتا ہے جس میں سے آٹھ سو بچے لگ بک جیویت رہتے ہیں یہ بہت جلدی بڑھنے والا کیڑا ہوتا ہے چالیس یادیک فصلوں کو یہ سماپت کرنے کی چھمتہ اس میں ہوتی ہے دوستو یہ اس سامنے دوستو یہ مکہ کی جو فصلیں ہوتی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پرباویت کرتا ہے یعنی مکہ کی فصلوں کو یہ پوری طریقے سے سماپت کر دیتا ہے تو دوستو یہ جس چکہ پہ اس کا انتہ پردیس کے منصور جلے میں دیکھا گیا دوستو یہ کیڑا یہ بہت ہی خطرنا کیڑا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے یہاں بھی اگر اس پرکار کا کوئی کیڑا دیکھا جا رہا ہے کمنٹ کے منصور سے ضرور بتائیے گا دوستو کہ اس کا اپائی کیا ہے ویسے سرکار جو ہے اس کے چھڑکاؤ اس میں چھڑکاؤ کر رہی ہے اور پون طریقے سے نیاندرہ ابھی ان پر نہیں پایا گیا ہے دوستو آپ ویڈیو کی منصور سے دیکھ لیجئے یہ بہت ہی خطرنا کیڑا ہوتا ہے اپنے جیونکال میں ایک ہجار انڈے یہ دیتا ہے اور اس کے سپیڈ اتنی ہوتی کہ ایک ہی چھٹکی میں یہ جو ہوتا ہے پودوں کو سماپت کر دیتا ہے یعنی اس میں بردی ہونے والی چھمتاؤں کو یا پوری طریقے سے سماپت کر کے اسے اپنا بھوجن بنا لیتا ہے تو دوستو اس کیڑے سے آپ ساودان ہو جائیے یہ امریکہ میں پائے جانے والا کیڑا ہوتا ہے امریکہ میں دیکھا گیا تھا اس کا پھر سرکار کے دوارہ اس پر پوری طریقے سے نیاندرہ پانے کے لیے سرکار نے ایک ریکس کیو آپریسن بھی چلایا تھا اس کے بعد یہ کیڑے کو سماپت کیا گیا تھا پر فیلال جو ہے ابھی یہ مرد پردیش کے منصور جلے میں دیکھنے میں آیا ہے تو آپ دیکھ لیجے دوستو یہ کیڑا اگر آپ کو دیکھیں تو اس میں جو کیٹنا سکتا اپیوک کریں اور اس کو جلدی جلدی سماپت کریں انیتہ یہ بہت جلدی بڑھتا ہے اور پوری فصلوں کو یہ نقصان کر سکتا ہے چالیس پرکار کی فصلوں کو یہ نقصان کرتا ہے اور اگر دھوکے سے اگر یہ ہے آپ کی خیت پہ آگیا تو آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ ہے آپ کی پوری فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے دس سے پندرہ دن کے اندر یہ ہے سماپت کر دے گا تو دوستو اس ویڈیو کے مادم سم آپ کو یہ ہی بتانا جا رہے ہیں کہ یہ ہے جو کیڑا اگر آپ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو جو ہے راک یعنی راک کا آپ کو استعمال کرنا راک اور کوئل اگر آپ کو مل جائے تو دونوں چیز کا استعمال کر کے اس پر چھڑکاؤ کرنا ہے جس سے یہ ہے بچے دینے کی چھمتہ اس میں ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہے انڈے نہیں دے پاتا اور اس کی جو پیڑیاں ہیں وہ بڑھے نہیں پاتی پھر بھی آپ سرکار دوارہ کیٹنا سکتا پریوک کیجئے سرکار جو کیٹنا سکتا دے رہے اس کا آپ پریوک کیجئے اس کا چھڑکا کیجئے اس کے مادم سے آپ اپنی فصلوں کو بچا پائیں گے مکہ میں ایک فال واروی ورم کیٹ کا نیا پروکو پھین ابھی یہ پورو میں امریکہ میں دیکھا گیا تھا اور امریکہ سے یہاں دو تین سال میں افریکان کانٹریوں ادھر سے پھیلتا پھیلتا ہے پچھلے سال میں بھارت میں بھی دیکھا گیا تھا تو سورپ پتھم پہلے کرنا ٹک میں دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد میں پچھلے سال ہی چھنڈوڑا میں بھی دیکھا گیا تھا اپنے مدلے جس میں اس لئے پھروں سے اسی ورسے پورے طرح سے اوگر تھے کہ ایک کیٹ کا اس پر اٹیک ہو سکتا ہے تو پورے اسی میں کسی بھاپوز کو معلوم ہے اور پورے کسانوں کو بھی اوگت کرا دیا گیا اس میں ہائی ایلرٹ میں ہی چل رہا ہے پورا اور اب جیسے کی دیکھا جا کہ پچھلے گتھ ورس سیزن میں ہی چھنڈوڑا میں آیا تھا اور اس ورس میں منصور تک آ گیا ہے اس کے پھلنے کی جو گتی ہے بہت ہی تیور ہے اس کا جو نرم آدھا ہے وہ ایک دن میں کم سے کم دس کلومیٹر سے اوپر تک کم سے کم دس کلومیٹر یہاں ہواہ کا بہاہ زیادہ ہو تو زیادہ بھی کلومیٹر تائے کر لیتا ہے اسی بات سے اندھایا لگایا سکتا ہے کہ گت ورس چھنڈوڑا میں دیکھا گیا تھا اور اس ورس میں منصور میں بھی دیکھا جا سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نرم آدھا مل کر ایک ہزار بچے یا انڈوں کو پیدا کرتے ہیں کیسے اس کی پیٹنگ ہوئی اس میں کیا ہے کہ نرم آدھا کا جو ملن ہوتا ہے اس کے بعد میں مادہ جو ہے انڈے دیتی ہے مادہ کے بھی ایک بار میں کاریل دو سو انڈے دیتی ہے اور وہ دیوان کھال میں پانچ بار انڈے دیتی ہے ایک بار میں ایک ہزار انڈے اس سے ہو جاتے ہیں ایک ہزار انڈے سے بھی کاریل دیتی ہے آٹھ سو انڈیاں نکل جاتی ہے اور انڈیاں بھی ایسی ہے کہ جو مکہ کا جو کوٹا ہے یا کونگلی جس کو بولتے ہیں اپنے آپ کوٹا بولتے ہیں اسے اس کے اندر وہ چلی آتی اور نقصان کرتے ہیں اور اس کی انڈی کی یہی پیچان ہے کہ اس کے سیر پہ اُلٹا واہ ہے مطبع دو طرح کے نیسان دیتا ہے اور جو دو وائے اُلٹا ملتا ہے ایک لائن سی بھی آخری تک جاتی ہے اور اس کی پورے سریر پر الگ الگ دھبے رہتے ہیں پر آخری والا جو کھانڈ ہوتا ہے اس میں جو چار کنے کے سپارٹ ملتے ہیں اور وہ سماندوری پر ایک جیسے جیسے چوکھٹ سمتل پر رہتا ہے ویسا بنا ہوا رہتا ہے اس کو اس سے پیچان سکتے ہیں کسانوں کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں کسانوں کو تو ایک تو خیتوں کے نگرانی کرنا پڑے گی ٹوٹل اس میں دیکھے اور یہ آسانی سے پکڑ میں آیا تھا کیونکہ جو اس کے اللی جو کھاتی ہے پتی اس میں سے جو مل نکالتے ہیں اس کو اسٹریٹا بولتے ہیں وہ وہ مہترام نکالتے ہیں تو وہ آسانی سے دیکھنے میں آ جائے گا پر نیرنطرن مکہ کا فصل کا اولوکن کرتا ہے اور یہ جہاں دیکھے ہے مکہ وہاں پر اس کا نیرنطرن شروع کرتا ہے اس کے لئے کوئی دوائی ہے کیوں چھرتا ہے میں ہوں تب یہ بولنا ہے کہ جیسے مہرلہ بالو رہے تو اس میں ملا دے تو اس کو کھانے میں تھوڑے دکھت آتی ہے اگر وہ کیڑا زیادہ مہترہ ہو جائے تو پھر کیمیکل سے بھی اس کو نیرنطرن شروع کرنا پڑے گی جیسے امیٹرین بینجونائیڈ کو اس سے کنٹرول کر رہے ہیں اور بھی طرح کی بجان اپلپ دیں دوائی اپلپ دیں اور اس بار ساسن نے پسلے دو تین سالوں سے دوائی کو انہوں دان بند کر دیا تھا اس کیڑے کو فال آنمیوں کو دیکھتے ہوئے ساسن نے انہیں لیا ہے کہ دوائی کو 50% یا 50% انہوں دان پر کسان کو اپلپ کر آئیں گے اور دو چار دن میں اپنے یہاں پر دوائی اس کی اپلپ ہو جائے گی اور کسان کو انہوں دان پر اپلپ کر آئیں گے سر یہ کیلہ جو ہے کتی پرکار کی فصلوں کو کھا سکتا ہے کیسے امین پر بھی اس کا پرکو نہیں پیلا تو اس کی پسندتہ فصل تو مکہ ہے اور مکہ فصل نہیں ملے گی تو یہ دوسری فصلوں پہ لیے ریپورٹ میں تو یہ ہے کہ اسی طرح کی فصل کو کھا سکتا ہے ابھی تک تو مکہ پہ ہی دیکھا جا رہا ہے مکہ کوئی نقصان پہ چاہی دھیمی قطی سے نقصان پہچاتا ہے رات میں جہاں تر نقصان پہچاتا ہے دن میں مکہ فصل میں رہتا ہے مکہ فصل کھاتا ہے اور رات میں یہ ایک پودے سے دوسرے پودے پہ چلا جاتا ہے وہاں جا کے نقصان پہتا ہے تو اس لئے کسان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ مکہ کو فصل کو سنی سے دیکھیں اور اچھے سے دیکھیں کیونکہ یہ رات میں مائیگریٹ ہوتا ہے دوسری فصلوں جاتا ہے تو پکڑنا کم ہی آ پاتا ہے سراب کشب نام اور پت میرا نام عجیس کنگ راٹھون ہے موک سنچالک رشی کے پت پہ تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہے چینل کو لائک جرور کیجئے گا سبسکرائب جرور کیجئے گا میں اس چینل پہ ایسے ہی مہتوپون ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں اور ان پہ جو ہے ایسی ہی مہتوپون چیزوں کے بارے میں آپ کو آوگات کراتا ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل فیرے ملیں گے کسی اور نے آئر ویڈیگ پودے اور اس کے اپچار کی ساتھ میں تب تک لیجاجت دیجئے ہر ارمہ دیو